موسیقی سب سے پہلے ہیڈ لائی ریشیا کے داغستان میں چرچ اور یہودی عبادت خانے پر حملے انیس ہلاک چھے بندوق بردار بھی دھے تین دن کے سو کائلات مسلم انتہا پسند نہیں یوکرین ذمہ دار ہو سکتا ہے داغستان کے عدداروں کا بیان تحقیقات جاری اسرائیلی حملے میں غازہ ایمرجنسی سرویسز کے چیف جامب فلسطینی عدداروں نے کہا ہیلت سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش ہے غازہ میں جنگ کا شدید مرحلہ ختم ہو گیا لبنان پر توجہ دیں گے نتنیہو کا بیان کہاں حماس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے اسرائیل کے حساس مقامات نشانے پر ہیں جنگ کے اندیشوں کی بیٹھ حزباللہ نے دی وارننگ فوجی عددے پر تازہ حملہ حج کے دوران تیرا سو سے زیادہ حاجیوں کا انتقال زیادہ تر غیر قانونی طور پر حجدہ کر رہے تھے گرمی سے موتوں پر سعودی حکومت کا پہلا بیان انڈیا بنگلہ دیش سمجھا ہوتاں پر محمتہ بینر جی نے کیا اعتراض کہاں تیستہ ندی سے پانی کا بہا کام ہو گیا ہے اٹھاروی لوگ سبہ کا پہلا سیشن شروع موڈی اور دوسرا نے لیا حیل اف اپلزشن نے دستور کی کافیاں لہرائیں نیت پپر لیگ پر راجستان کے کوٹا میں کانگرس کا احتجاج مظاہرین کو روکنے کے لیے پانی کی بچھار کا استعمال بیہار میں پانچ گرفتہ ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ریشہ میں چیرچوں اور یہودی بادت خانے پر حملوں میں کم سے کم انیس لوگ ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ حملے ریشہ کے نارت کاکاسس کے جو جمہوریہ دادستان کا علاقہ وہاں پر پیش آیا مرنے والوں میں پولیس آفیسرز اور سیویلین شامل ہے چھے بندوق بردار بھی ہلاک ہو گئے ہیں کم سے کم سولہ لوگوں کو زخموں کے ساتھ ہسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے لیکن یہ شروعاتی خبر ہے دادستان میں جو ایک مسلم اقصریتی جمہوریہ ہے تین دن کے سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے دادستان چیچنیا کے قریب واقعہ بتایا گیا کہ منظم طور پر یہ حملے کیے گئے جن میں دو شہروں ٹرمانٹ اور میگا کارٹ کو نشانہ بنایا گیا یہ حملے قدامت پسند عیسائیوں کے ایک تہوار کے موقع پر کیے گئے مرنوالوں میں ایک پادری بھی شامل ہے بعد میں اس پادری کی پہچان جمہوریہ داغستان کے چیف پادری سرجی نباکوف کی حیث سے کی گئی ہے سوشل میڈیا پر کئی فوٹیج سامنے آیا ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے کپڑ پہنے ہوئے حملہ آور پولیس کی کاروں پر فائرنگ کر رہے ہیں اس کے بعد وہاں پر پہنچنے والی ایمبلنس سرویسز اور ایمرجنسی سرویسز کی گاڑیوں پر بھی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھے گئے ایک ٹاؤن میں جہاں پر یہودیوں کی آبادی ہے بندوق برداروں نے ایک یہودی عبادت خانے اور چرچ پر حملہ کیا چرچ کو آگ بھی لگا دی گئی داغستان میں اس سے پہلے بھی ایسے حملے ہو چکے ہیں حملہ آوروں کی اب تک پہچان نہیں کی گئے لیکن میڈیا میں ایسی اندازیں لگائے جا رہے ہیں کہ بندوق برداروں میں ایک شخص محمد عمروف کے دو بیٹے عثمان اور عادل شامل ہیں محمد عمروف کو پولس نے کسی کیس میں حال ہی میں گرفتار کیا تھا لیکن ٹیلیگرام پر ایک ویڈیو پوست میں داغستان کے ایک آلہ عددار نے کہا کہ اس حملے میں یوکرین شامل ہو سکتا ہے داغستان یوکرین کے خلاف جنگ میں رشیہ کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے اور بھرپور حصہ لے رہا ہے ایک عددار نے ٹیلیویجن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس حملے میں کون شامل ہو سکتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے رشیہ کے ساتھ ویلاد میر پوٹی نے حال ہی میں موسکو میں ایک حملے کے بعد کہا تھا کہ رشیہ مسلم بنیاد پرستوں کے حملے کا شکار نہیں ہو سکتا کیونکہ رشیہ میں مختلف مذہبوں کے درمیان ہمہنگی پائی جاتی ہے جو دنیا کے لئے ایک مثال ہے داغستان میں ہی حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب یوکرین جنگ جاری ہے اور غازہ میں اسرائیل بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور نو مہینے سے مسئلس علب قسطور سیویلینز کو ہلاک کر رہا ہے اسرائیل نے داغستان میں یہودی عبادت خانے پر حملے پر ریاکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ اب تک ایسی خبر نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اسرائیلی ہلاک ہوا ہے حضب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تمام حساس مقامات اس کے نشانے پر ہیں حضب اللہ نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لبنان کے خلاف جنگ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے اور تیاریاں جاری ہیں حضب اللہ کے ڈیپوٹی چیئرمن ایگزگیریف کاؤنسل شیخ نبیل نے کہا کہ لبنان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں شکست کے بعد اسرائیل اُبھر سکتا ہے لبنان سے ہی انہیں دشمن کی شکست کا میدان بنے گا مزاہمت کے میزائلز جہاں چاہے حساس مقامات پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں سات اکٹوبر دوزار تیز کو غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی اسرائیلی فوج اور حضب اللہ کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں حالی میں حضب اللہ کے کمینڈر ابو طالب کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فوج اور حضب اللہ کے درمیان جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں حضب اللہ نے حالی عرصے میں نورت اسرائیل میں سینکڑوں مزائل سے حملہ کیا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے لبنان پر حملے کے منصوبے تیار کر لیے ہیں بعض عالمی طاقت ہیں جن میں امریکہ بھی شامل ہے اسرائیل اور حضب اللہ کے درمیان جنگ کو ٹالنے کی کوششیں کر رہا ہے اسرائیل کے ایک فوجی ایڈے پر حضب اللہ کے تازہ حملے میں بعض اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے اسرائیلی میڈیا میں دو فوجیوں عزیر عظم بنجم میں نتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ کا شدید مرحلہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اب اسرائیلی فوج کی توجہ لبنان کے ساتھ سرحت پر ہو سکتی ہے جہاں پر حالیہ ہفتہ میں لڑائی تیز ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اس وقت تک غازہ میں سرگرم رہے گا جب تک حماس کا صفائیہ نہیں کر دیا جاتا نتن یاہو نے چینل فورٹین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے لیکن رفعہ میں موجودہ مرحلہ ختم ہوگا رفعہ میں دس لاکھ سے زیادہ فلسطینی زمینی لڑائی شروع ہونے سے پہلے پناہ لیے ہوئے تھے غازہ میں امرجنسی سرویسز کے چیف اسرائیل کے ایک حملے میں جام بحق ہو گئے ڈائریکٹر ایمبلنس اینڈ امرجنسی سرویسز ہانی الجافروی غازہ سٹی کے کلینک پر اسرائیل کے حملے میں جام بحق ہو گئے بتایا گیا کہ وہ غازہ کے ٹوٹتے ہوئے ہیلتھ سسٹم کا ایک اہم پلر تھے فلسطینی عہدداروں نے بتایا کہ یہ بالکل صاف ہے کہ اسرائیلی فوج غازہ کے ہیلتھ سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتی ہے سیف دی چلڈن تنظیم نے کہا کہ سات اکٹوبر دوہزار تیس کو غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اکیس ہزار بچے لا پتا ہیں غازہ کی وزارت سہت نے کہا کہ سات اکٹوبر کے بعد سے غازہ میں کم سے کم سینتیس ہزار چھ سو چھ بیس فلسطینی جام بحق ہوئے وزارت سہت نے کہا کہ اسی مدت کے دوران چھاسی ہزار اٹھانوے فلسطینی زخمی ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس فلسطینیوں کے جام بحق ہونے کی خبر ہے القدس بریگیڈ نے کہا کہ رفع میں اس کے فائٹرز نے اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا اسلامی جہاد کی فوجی شاخ نے ٹیلی گرام چینل پر ایک بیان میں کہا کہ اس نے الخطیب سکول کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں اور اسرائیلی فوج کی گاریوں کو نشانہ بنایا غازہ جن نو مہینوں سے جاری ہے پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اسرائیل بر بریت کا مظاہرہ کر رہا ہے سینتیس ہزار سے زیادہ فلسطین جام بحق ہو چکے ہیں حالانکہ کئی قراردادیں عالمی ادارہ میں منظور ہو چکی ہیں عالمی عدالتوں نے فیصلے دیئے ہیں لیکن جنگ اب تک نہیں رکھ سکی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے عالمی نظام میں کہیں نہ کہیں جھول ہے ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ نتنڈیاو کی سیاسی بقا یا سیاسی سروائیول جنگ جاری رکھنے میں اسی لئے وہ جنگ کو طول دے رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج کے دوران ہونے والی موتوں کی سعودی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ اس سال حج کے دوران تیرہ سو سے زیادہ حاجیوں کا انتقال ہوا سعودی وزیر صحت نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے گرمی سے بچاؤ کے لئے قدم نہیں اٹھائے اور لمبے فاصلے تک پیدل سفر کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے تراسی فیصد وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر حج ادا کرنے کے لئے پہنچے تھے یہ بھی کہا گیا کہ مرنے والوں میں کئی بیمار تھے اور کئی ضعیف تھے یہ سعودی حکومت کی طرف سے حاجیوں کی بڑے پیمانے پر موتوں کے بارے میں پہلا ریاکشن ہے وزیر صحت نے کہا کہ عردداروں نے گرمی کے خطرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لئے کافی قدم اٹھائے تھے گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ مرنے والوں کے خاندانوں سے ہم دلی تازیت کا اظہار کرتے ہیں کئی حاجیوں نے اس سال حج کے دوران خراب انتظامات کی شکایت کی ہے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کے انڈیا دورے کے بعد وز بنگال کی چیف منسٹر محمد ابنہ جی نے وزیراعظم نریندر موڈی سے بنگلہ دیشی پرائم منسٹر کی باتشیت پر اعتراض کیا ہے اس دورہ کے دوران انڈیا اور بنگلہ دیش نے دس سمجھوتوں پر دستخط کی جنہیں تیستہ ندی کے بارے میں ایک سمجھوتا بھی شامل ہے محمد ابنہ جی نے کہا کہ تیستہ ندی سے بہاو میں کمی آئی ہے اور اسے نورد بنگال کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں کہا کہ مرکزی حکومت نے ایک طرف طور پر بنگلہ دیش سے باتشیت کی ہے اور سمجھوتے کیے ہیں جس سے بس بنگال کے مفادات متاثر ہو رہی ہیں وزیراعظم نریندر موڈی اور ان کی کانسل اف منسٹر ارکان اور دوسروں کو رکھنے لوگصبہ کی حیثے سے حلق دیا اٹھارویں لوگصبہ کا پہلا سیشن پیر کو شروع ہوا حالیہ الیکشنز کے بعد موڈی تیسری بار حکومت میں واپس آئے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ کئی اپنے کیابنٹ کے ارکان اور کانسل اف منسٹر کے ارکان کے ساتھ نو جون کو حلف لیا تھا جب موڈی نے حلف لیا جائے شریرام کے نعرے لگائے ہیں ان کے علاوہ راجنات سنگھ امیت شاہ اور نتین گٹ کری نے حلف لیا جب موڈی حلف لے رہے تھے اپوزیشن ارکان دستور کی کاپیاں لہرہ رہے تھے امیت شاہ جب حلف لے رہتے تب بھی ایسا ہی کیا گیا حالیہ الیکشنز میں دستور ایک اہم مسئلہ تھا اور اپوزیشن نے یہ ناریٹیف پیدا کیا تھا کہ بی جے پی کو اگر چار سو پار کا مقصد حاصل ہو جائے گا تو وہ دستور کو بدل دے گی بی جے پی کے سینئر رکن پارلمنٹ ڈی مہتاب کو پروٹیم سپیکر کی حصے سے حلف دلایا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے دوسرے ارکان کو حلف دلایا کانگرس اور دوسری اپوزیشن پارٹیو نے مہتاب کے تقرر پر اعتراض کیا اور دعویٰ کیا کہ آٹھ مرتبہ کے رکن پارلمنٹ سوریش کو نظر انداز کر دیا گیا منگل کو بھی نئے ارکان کی حلف ورداری جاری رہے گی اس کے بعد سپیکر کا چناؤ ہوگا اور پھر صدر جمہوری ادروپدی مرمو لوگ صبح اور راج صبح کی جوئنٹ سیشن سے خطاب کریں گی اور پھر ان کے خطاب پر بحث ہوگی راج صبح میں بی جے پی کے صدر جے پی ندہ نیل لیڈر آف ہاؤز ہوں گے وہ پیوش گوہل کی جگہ لیں گے ندہ ان اکتالیس امیدوار میں شامل تھے جنہوں نے فبروری میں راج صبح کے لئے کسی مقابلے کے بغیر کامیابی حاصل کی تھی اپوزیشن ارکان نے لوگ صبح کے احاتے میں یا پارلمنٹ ہاؤس کے احاتے میں دستور کی کاپیوں کے ساتھ احتجاج کیا مارچ کیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا انہوں نے اٹھارمی لوگ صبح سیشن کے پہلے دن دستور بچاؤ کے نارے لگائے صدق کانگریس ملکہ عبجن کھر کے پارٹی لیڈر راہول گاندھی ترنبول کانگریس کے صدی بند پادھی آئے ڈی ایم کے کے ٹی آئر بالو نے بھی احتجاج میں حصہ لیا سابق صدق کانگریس سونیا گاندھی بھی احتجاج میں شریک ہوئی اس موقع پر اپوزیشن ارکان نے دستور زندہ بعد ہم دستور کو بچائیں گے جمہوریت بچاؤ جیسے نارے لگائے دہلی ہائی کورٹ نے اروند کیجریوال کی زمانت کی درخواست پر انفورسمنٹ ڈیرکٹریٹ کی مرضی کے بارے میں منگل کو فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے حالی میں دہلی ہائی کورٹ نے ایک ٹرائل کورٹ کی طرف سے کیجریوال کو دی گئی زمانت پر عمل آوری کو روک دیا تھا اس کے بعد کیجریوال سپریم کورٹ بھی پہنچے ہیں کیجریوال کو ایک سائز پولیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے وہ فی الحال تیہار جیل میں ہیں نیٹ پیپر لکس کیام کے سلسلے میں راجستان کے کورٹہ میں کانگریس نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اس احتجاج کے دوران پولس نے احتجاجیوں کو روکنے کے لئے پانی کی بوچھار کا استعمال کیا ملک کے کئی مقامات پر نیٹ امتحان میں دھانلیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے سی بی آئی اس معاملے کی جانج کر رہی ہے کوٹہ میں زلہ کلیکٹورٹ آفیسز پر احتجاج کیا گیا نیٹ کے علاوہ یو جی سی نیٹ امتحان میں دھانلیوں کی بھی رپورٹس ہیں اور یو جی سی نیٹ امتحان کو ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ نیٹ پی جی کو بھی امتحان سے کچھ گھنٹے پہلے ملتوی کیا گیا حکومت نے ایک ساتھ رکنی کمیٹی بنائی ہے جو امتحانوں میں گڑھ بڑھ کے معاملات کی جانج کر رہی ہے اس پینل کی پہلی میٹنگ پیر کو ہوئی اس بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے اس دوران نیٹ یو جی میں دھانلیوں کے سلسلے میں بیہار میں مزید پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا بیہار کے نوارہ میں ہفتے کو تحقیقات کے لیے پہنچنے والی ایک سی بی آئی ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہد لائنس دنیا کیسے عبادت ہو گئے ہیں ریشیا کے داغستان میں چرچ اور یہودی عبادت خانے پر حملے انیس ہلاک چھے بندوق بردار بھی دھے تین دن کے سو کائلات مسلم انتہا پسند نہیں یوکرین ذمہ دار ہو سکتا ہے داغستان کے عہدداروں کا بیان تحقیقات جاری اسرائیلی حملے میں غازہ ایمرجنسی سرویسز کے چیف جاموہ فلسطینی عہدداروں نے کہا ہیلت سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش ہے غازہ میں جنگ کا شدید مرحلہ ختم ہو گیا لبنان پر توجہ دیں گے نتنیہو کا بیان کہاں حماس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے اسرائیل کے حساس مقامات نشانے پر ہیں جنگ کے اندیشوں کی بیچ حزباللہ نے دی وارننگ فوجی عدے پر تازہ حملہ حج کے دوران تیرا سو سے زیادہ حاجیوں کا انتقال زیادہ تر غیر قانونی طور پر حج ادہ کر رہے تھے گرمی سے موتوں پر سعودی حکومت کا پہلا بیان انڈیا بنگلہ دیش سمجھا ہوتاں پر محمدہ بنیجی نے کیا اعتراض کہاں تیستہ ندی سے پانی کا بہا کام ہو گیا ہے اٹھارویں لوگ سبہ کا پہلا سیشن شروع موڈی اور دوسرا نے لیا حیل اف اپولیشن میں دستور کی کافنیاں لہرائیں نیت پیپر لیگ پر راجستان کے کوٹا میں کانگرس کا احتجاج مظاہرین کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کا استعمال بیہار میں پانچ گرفتا یہ تھی آج کے ساتھ دونے ہیں فضل اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بے خط بے خیال بک اللہ حافظ موسیقی